سو نمبر پھون گیا؟ جی سر کتنی بار پھون گیا؟ عشر کریم ان دو تین بار پھون گیا تو کیا دکت ہے؟ دکت کہ ہم سر آپ جادہ پیتے ہیں اس لئے مجھے تھانے میں چھوڑ دوں چل کر تو تھانے میں کیا تھانے جاؤ گا؟ ہاں جی سر کیوں؟ افراد ہی ہے نا افراد ہی ہے کیا افراد کیا ہے؟ افراد کچھ نہیں کہ بس مدرہ ہی مدرہ کا ہی سیبن کرتے ہیں تو تھانے میں کیا مطلب ہے اس کا پھر؟ اپنے گھر پہ رونا پھر؟ سر چلے جائیں گے وہاں چھوڑ جائے گی دس وارہ دن رہیں گے تو تھانے میں کیا سر آپ چھوڑ جائے گی؟ ہاں جی وہاں پینے کو نہیں ملے گی اچھا اور گھر میں کسی کو دکت ہے؟ نہیں کوئی دکت ہے اچھا تو تھانے جاؤ گا؟ جی سر تھانے سر آپ چھوڑ جائے گی؟ ہاں جی وہاں پینے کو ملے گی نہیں نہیں اچھا ہاں جی وہاں اپی سر لوگ رہتے ہیں اپی سر اچھا تو کتنی بار فون کیا تمہیں سو نمبر میں نے تین بار کول کی تین بار تو جو ہم نے تم سے بات کر لیتے ہیں ہم آ رہے ہیں تھوڑا سا راستہ بھٹک گئے تھے کچھ لو کوئی بات نہیں سر دور بھی ہے دس بار وارہ کلومیٹر وارہ کلومیٹر ہاں فل بار ہاں جی فل بار ٹائم لگتا آنے پھر دو تین جو ہم نے کہہ دیا ہم آ رہے ہیں پھر تمہیں دو تین بار فون کیوں کریے چلو سنو گلتی ہو گئی اچھے گلتی ہو گئے سنو جی سر اچھے تو آپ کیا چاہتے ہو ہم چاہتے ہیں تھانے میں جائے آج تھانے لے چلے جی سر وہاں ہی رہیں گے بس دس بارہ دن تھانے میں کہاں نصہ مکتی کندر ہے ہاں جی نہیں اس کے اندر تھوڑی نہ مدرہ ملتی ہے آرہ میں نہیں تو تم نصہ مکتی کندر چھوڑا جائے گا تمہیں ملے گی نہیں